لَقَنِ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَةً عَوْزَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّاكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّاكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ عزیز ناظرین اسلام علیکم آج ہم دورہ حدیث ریاض السوالحین کی کلاس نمبر چار کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں آج ہمارا دورہ اس باب سے شروع ہو رہا ہے باب الاستقامہ استقامت کا بیان اے نبی آپ قائم رہیے ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور اللہ تعالی نے مزید فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَذَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوا نَحْنُوا اولیاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ دنیا وَفِلْآخِرَةَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُوزُولَ مَا غَفُورَ الرَّحِيمُ آیات بڑی ہی خوبصورت ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس بات پر ڈٹ گئے انہوں نے اس کو ثابت کر دیا کہ جو انہوں نے بات کہی تھی کہ ہمارا رب اللہ ہے اس کے اوپر قائم ہو گئے ڈٹ گئے استقامت اختیار کر لی کوئی مخالفت کوئی مشکل کوئی پریشانی انہیں اس راہ سے ہٹا نہ سکی تو پھر ان کے اوپر فرشتے ناصل ہوتے ہیں اور فرشتے انہیں کہتے ہیں نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ دیا گیا ہے ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی دوست کون فرشتے ہم تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی دوست ہیں اور ہم تمہارے آخرت میں بھی دوست ہوں گے اور تمہیں آخرت میں وہ ملے گا جس سے تمہاری جانے خوش ہو جائیں گی جو تمہاری جانے چاہیں گی اور اس میں وہ ہوگا جس کا تم مطالبہ کرو گے یعنی تمہیں جنت ملے گی یہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے رب کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی تو جب انسان نے استقامت اختیار کر لیتا ہے اللہ کے حکامات پر ڈٹ جاتا ہے تو پھر فرشتے ناصل ہوتے ہیں اور فرشتے ان مومنوں کو خوش خبریاں بھی دیتے ہیں ان کو انکریج بھی کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں خوف نہ کھاؤ غم نہ کھاؤ اور جنت کی خوش خبری حاصل کرو تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تمہارا دل چاہتا ہوگا اور تمہیں وہ بھی ملے گا جس کا تم مطالبہ کروگے اور یہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے مہمان نوازی کے طور پر جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور رب العزت نے ایک اور جگہ پہ کہا ان اللہذین قالو ربن اللہ سم استقامون فلا خوفن علیہم ولہم یخزنون بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس بات پر ڈٹ گئے ڈٹنے سے کیا مراد ہوتا ہے استقامت سے کیا مراد ہے اسلام کے عوامر و نواہی پر عمل کرنا اللہ کے احکامات کی پیر بھی کرنا اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے رک جانا جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر نہائیت ثابت قدمے کے ساتھ عمل کرنا یہ مطلب ہے استقامت کا تو جس شخص نے کہہ دیا یا جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اسلام کا اعلان کر دیا گواہی دے دی محمد الرسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہی بھی دے دی اور پھر انہوں نے اللہ کے حکمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا تو پھر کیا ہوتا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے اوپر والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں انہیں خوش خبریاں دیتے ہیں انہیں تسلیہ دیتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ کی یقین دہان نہیں کراتے ہیں ہم تمہاری دنیا زندگی میں بھی دوست ہوں گے تمہاری آخرت کی زندگی میں بھی دوست ہوں گے اور جنت کی خوش خبریاں دیتے ہیں تو جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس بات پر ثابت ہو گئے تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے یہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ بدلہ ہوگا اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے حدیث نمبر پچاسی وَا نَبِي أَمْرٍ حضرت ابو عمر صفیان بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میں اس کے بعد آپ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کروں یعنی مجھے کوئی ایسی کافی اور شافی بات بتائیں کہ مجھے اس کے بعد سوال نہ کرنا پڑے آپ نے فرمایا تم کہو میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہ جاؤں کہہ دو آمن تو باللہ میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس اپنی بات کو پورا کر کے دکھائیں مرتے دم تک اپنے کول کے ساتھ اپنے عمل کے ساتھ دوبارہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ استقامت کا مطلب ہے کہ اللہ کی حکمات اور اللہ کی منحیات پر ثابت قدمی سے عمل کرنا احکام فرائض کو بجا لانا اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے اجتناب کرنا ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ اصل ایمان وہ ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو عمل ایمان کا نتیجہ ہے عمل ایمان کا پھل ہے لہٰذا کول اور عمل دونوں مل کر استقامت کہلاتے ہیں کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور پھر اس پر عمل کرتے رہے یہ جب دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر اس کو ہم کہیں گے استقامت جس طرح درخت پھلدار ہوتا ہے اسی طرح ایمان کے درحت کا پھل بھی عمل ہے استقامت کمال ایمان کی علامت ہے حدیث نمبر چھاسی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال کے راہ اختیار کرو اور سیدھے سیدھے رہو اور یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے حدیث بڑے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ انسان جب ایمان لانے کے بعد عمل کرتا ہے استقامت اختیار کرتا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ یہ سوچے کہ جی صرف میرے عمال مجھے جنت میں لے جائیں گے تو صرف عمال جنت میں نہیں لے کر جاتے جب تک ان عمال کو اللہ قبول نہ کریں یا اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ نہ لیں انسان عمل کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے رحمت کی دعائیں بھی کرتا رہے جب آپ نے صحابہ کو یہ بات کہی تو صحابہ حیران ہو کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکیں گے کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی فرما برداری میں گزرتا ہے ایک ایک لمحہ وہ اپنے مشن کو پھیلانے کے لیے کوشن کرتے رہتے ہیں اسی لئے وہ حیران ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنی عملوں کی بنا پر جنت میں نہ جا سکیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں جب تک کہ مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ نہ لے تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے اللہ پر ایمان لائیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد عمل سوالح کریں گناہوں سے بچیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں علماء کہتے ہیں استقامت کے معنی ہے اللہ کی عطاعت اور فرما برداری کا احتمام کرنا اور یہ ایسا جامع کلمہ ہے کہ جس میں الفاظ تو بڑے تھوڑے ہیں لیکن اس کا مفہوم ہماری ساری زندگی پر ہے اللہ تعالیٰ کرے ہمیں استقامت نصیب ہو ہم جو سیکھیں اس پر عمل کریں اور اس پر ڈٹ جائیں اور پورے اخلاف کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اپنے دامان رحمت میں بھی ڈھانپ لے ہمارے عمال کو قبول کر لے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا داخلہ جنت میں کر دیں یہ صرف اس کی رحمت سے ہوگا ہمارا اگلا باب ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی دنیا کے فنا ہونے کی آخرت کی ہولناکیوں اور دنیا اور آخرت کے تمام امور کا نفس کی کوتاہی اور اس کی اصلاح اور تہذیب اور اس کو استقامت پر امادہ کرنے کا بیان یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرے یہ دیکھے دنیا فنا ہو جانے والی ہے آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں حشر کی حساب کتاب کی پل سرات کی ان ساروں میں بھی وہ غور و فکر کرے اپنے نفس کی کوتاہی اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچ کر اپنے نفس کو استقامت پر امادہ کرے اصل بات ہے یہ ساری چیزیں اس کو ایمان پر استقامت اختیار کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں کونسی چیزیں اللہ کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر دنیا پانی ہے اس حقیقت کو سامنے رکھنا قیامت کی حالناکیوں کو سامنے رکھنا اور پھر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھ کے وہ اللہ سے یہ دعا کرے اور اپنے نفس کو استقامت پر امادہ کرنے کی کوشش کریں یہ اس ہیڈنگ کا مطلب ہے کال اللہ تعالی کل انما آئیزوکم بے واہدہ کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں آنتکومو للہ مسنا و فراد سمہ تتفق کرو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ دو تین اور پھر غور و فکر کرو یہ وہی بات ہے جو ہمارا ہیڈنگ تھا تم اکیلے دو تین اجتماعی طور پر انفرادی طور پر غور و فکر کرو کس چیز میں غور و فکر کرو انفی خلق السماوات والارزی واختلاف اللیل والنہار لا آیات لولی الالباب زمین و آسمان کی پیدائش میں دین اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں اکل والوں کے لئے ہیں اور اس غور و فکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اے اللہ تعالیٰ تو نے یہ سب کچھ فالتو پیدا نہیں کیا تو نے یہ سارا کچھ بڑے حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور پھر یہ غور و فکر انہیں اس نتیجے پر لاتا ہے کہ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا اور جزا اور سزا ہوگی اور پھر وہ دعا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں فاقینا عذابا نار اللہ ہمیں اپنی دوزخ سے بچا لینا یہ آیات سورہ عمران کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ کی عادت مبارک تھی جب رات کو جاگتے تو ان آیات کی تلاوت فرماتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کو وہ کیسے پیدا کیا گیا آسمان کو نہیں دیکھتے وہ کیسے بلند کیا گیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے وہ کیسے نصب کیے گئے اور زمین کو نہیں دیکھتے وہ کیسے بچھائی گئے تو اے نبی آپ نصیحت کیجئے آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے عرب لوگ جس محول میں رہتے تھے انہی کے محول کے مطابق بات ہو رہی ہے عرب لوگ ان کی سواری اونٹ تھا اور اونٹ این ان کی ضروریات کے مطابق تھا اونٹ کے پاؤں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں نرم گدیاں ہوتی ہیں اور وہ ریت میں دنستے نہیں ہیں بلکہ وہ ریت میں چلتے رہتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اونٹ ایک ایسی تو عرب لوگ اونٹ کو کھلا لیتے اونٹ تقریباً ایک ہفتے کی خوراک اکٹھی کھا لیتا ہے ایک ہفتے کا پانی بھی اکٹھا بھی لیتا ہے اور اس طرح سفر کرنے والوں کو اونٹ کی غزہ اور پانی ساتھ نہیں اٹھانا پڑتا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کیسے تمہاری ضروریات کے مطابق بنا دیا کیسے اسمان تمہارے سر کے اوپر بلند کر دیئے بغیر ستونوں کے اور تم پہاڑوں کو کیوں نہیں دیکھتے اللہ نے انہیں کیسے نصب کر دیا عرب سرزمین میں پہاڑی پہاڑ وہ پہاڑی علاقہ ہے جدر دیکھو مختلف رنگوں کے پہاڑ ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم شان اتنی بڑی مخلوقات کیسے زمین پہ جمع دی اور وہ زمین کو نہیں دیکھتے وہ کیسے بچھا دی گئے تو یہ چار نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں پہ پیش کی ہیں اور پھر ساتھی یہ پوری آیت اس طرح ہے فَلَمْ يَسِیرُوا فِلْ عَرْزِ فَيَنْذُرُوا قَيْفَقَانَ آَقِوَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ امْسَالُهَا یہ لوگ زمین میں کیوں نہیں چلتے پھرتے سفر کیوں نہیں کرتے تو یہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اللہ نے انہیں برباد کر دیا اور ایسی بہت سی مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں تو ان تمام باتوں میں غور و فکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں پرانے لوگوں کے حالات زندگی میں قومِ آغاد قومِ سمود یہ سارے لوگ جو تھے یہ ان کے حسار عربوں کے ہاں باقی تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ان ساروں کو دیکھو انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے پھر ان کو سزا بھی دی تو یہی مقصد تھا اس باپ کا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کی عطاعت پر اپنے نفس کو مجبور کیا جائے اپنے نفس کو پابند کیا جائے اگلے باپ کونوان ہے نیکیوں کو طرف جلدی کرنے اور طالبِ خیر کو اس بات پر آمادہ کرنے کا بیان کہ وہ نیکی کو بغیر کسی تردد کے پوری توجہ اور محنت کے ساتھ اختیار کریں نیکیوں کی طرف جلدی کریں اور اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ نیکی بغیر کسی شک و شبہ کے پوری توجہ اور محنت سے کی جائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نیکیوں میں سبکت لے جاؤ سبکت لے جانے کا مطلب ہوتا ہے ریس لگا دینا ایک ہوتا ہے ایک نیکی کرنا ایک ہے دوسروں سے نیکی کرنے میں مقابلہ کرنا تھلا میرے سے نیکی میں آگی نہ بڑھ جائے تو ہر مومن کا کام کیا ہے کہ وہ نیکیوں میں سبکت لے جائے اور تم ریس لگا دو اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی اسمان اور زمین ہے اور اس کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے یہ اللہ دعوت دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو کہ اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑھو اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور یہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی گئی ہے اس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے جنت بہت وسیع و عریض جگہ کا نام ہے حدیث نمبر ستاسی آن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمال کرنے میں جلدی کرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریخ کے مختلف ٹکروں کی طرح یکے و دیگرے رونما ہوں گے صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا اور وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنوں کی اپنی امت کو خبر دی تھی قیامت تک آنے والے فتنوں کی اپنی امت کو خبر دی تھی یہاں اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے قریب لگاتار فتنوں کا ظہور ہوگا فتنوں کی کسرت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں دین و ایمان کی کوئی حیثیت واقعی نہیں رہے گی ایک دور لگی ہوگی کہ ہم دنیا جتنی حاصل کر سکیں اتنی کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا فتنہ مال ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنے فتنے ہیں سمجھ نہیں آتی کس فتنے کا نام لیا جائے اور کس فتنے کا نام نہ لیا جائے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آج سیکولرزم کا فتنہ آج ایتھیزم کا فتنہ آج انکار حدیث کا فتنہ آج فیمنزم کا فتنہ آج کون سا فتنہ ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے اس کے ساتھ کرپشن بیمانی جھوٹ بدیانتی ہر برائی ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں مجورٹی تو نماز سے ہی غفل ہے اور اس سے بھی بڑی مجورٹی کو شیطان نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو یہ شاید اتنا ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے تو یہ سارے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے بڑھتے چلے جائیں گے اور یہاں تک کہ قیامت کے قریب جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہو جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں وہ وقت اب قریب آ رہا ہے وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ دجال جلد ظاہر ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا انسان رات کو ممن ہوگا صبح کافر ہوگا رات کو ممن ہوگا اور صبح کافر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے اپنی امت کو بہت زیادہ دھرایا اور اس کا مقابلہ کرنے کی ترغیب تھی دجال کا فتنہ جو ہے اس کا مقابلہ صرف ایمان میں استقامت اور مضبوطی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور نہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ایمان ہی کا تو سب سے زیادہ حال خراب ہے ایمان ہی کا تو سب سے زیادہ حال خراب ہے یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے دنیا حاصل کرنے کی دور لگی ہوگی یہاں تک کہ انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے دین اور ایمان کا سودہ کر دیں گے ان کے روپ بدلتے رہیں گے ان بہروپیوں کی آج کسرت ہے جو صبح کچھ ہوتے ہیں شام کو کچھ ہوتے ہیں کسی کو دین اور ایمان پر استقامت نصیب نہیں ایسے حالات میں اہل ایمان کو استقامت کی اور بلا تاخیر عمال سوالے بجالانے کی نصیحت کی گئی ہے کیونکہ عمال سوالے کے ساتھ ہی انسان کو استقامت نصیب ہوتی ہے حدیث نمبر اٹھاسی حضرت ابو سروع اقبہ بن حارس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں اثر کی نماز پڑھی آپ نے سلام پھیرا نہای تیزی سے کھوٹ کھڑے ہوئے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے لوگ آپ اس کی تیز رفتاری سے گبرا گئے آپ واپس تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری پر تاجب کر رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھے یاد آیا تھا کہ ہمارے پاس سونے یا چاندی کی ڈلی کا کچھ حصہ ہے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ ڈلی مجھے اللہ سے روک دے اس لیے میں نے جلدی جلدی جا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا سونے یا چاندی کی ڈلی یہ بھی دنیا کا مال ہے اور دنیا کا جو محبت ہے خوبے دنیا یہ انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے راستے سے روکنے والی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں یاد آیا کہ گھر میں سونے یا چاندی کی ایک ڈلی پڑی ہے کچھ حصہ سونے یا چاندی کا پڑا ہوا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے فوراً بعد اتنی تیزی سے اپنے گھر گئے کہ لوگوں کو حیرت ہوئی ان کی حیرت کو دیکھ کر آپ نے وضاحت کی کہ میں وہ ڈلی جو تھی وہ لینے گیا تھا تاکہ وہ میں اللہ کے راستے میں دے دوں کیونکہ وہ مجھے اللہ کی یاد سے روک رہی تھی تو لہٰذا ایسے حالات نہ ہوں کہ جن کی وجہ سے آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے اور ان چیزوں کی طرف ہو جائے ایسی چیزیں اگر ہیں تو ان کو اپنے سے دور کر دیجئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے یا چاندی کی ڈلی کو نماز میں خیال آتے ہی سلام پھیرتے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو آپ نے جلدی جلدی صدقہ کرنے کا حکم دے دیا حدیث نمبر 99 حضرت جابر سے روایت ہے کہ اہد والے دن ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بتائیے اگر میں کافروں کے ہاتھوں مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا آپ نے فرمایا جنت میں اس نے اپنے ہاتھ میں موجود خجوریں پھینک دیں اور پھر لڑائی کی جہاں تک کہ شہید ہو گئے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ کرنے میں کتنی جلدی کی کہ لوگوں کی گردنیں بھلانگتے ہوئے گر گئے اور اس سونے یا چاندی کی ڈلی کو صدقہ کیا اب اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ نکی کے کام کرنے میں کتنی جلدی کرتے تھے یہ جو واقعہ اس حدیث میں درج ہے یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاد کی ترقیب دی اور انہیں حکم دیا کہ وہ بڑی شدت کے ساتھ جہاد کریں اور ساتھ ہی انہیں اس کے بدلے میں جنت کی خوشخبری بھی تھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر ایک صحابی تھے جن کا نام عمیر بن حمام تھا وہ کہنے لگے بہت خوب بہت خوب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم نے اس بات پر کہا بہت خوب بہت خوب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس بات پر کہا کہ انشاءاللہ تعالی میں بھی جنت حاصل کرنے والوں میں سے ہوں گا اور وہ اپنے تھیلے میں سے نکال کر خجوریں کھا رہے تھے انہوں نے وہ خجوریں پھینک دیں اور کہنے لگے کہ یہ خجوریں کھاتے کھاتے تو بہت دیر ہو جائے گی یا اب یہ خجوریں بھی میں جنت ہی جا میں ہی جا کے کھاؤں گا اتنا یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر تو خجوریں پھینک نہیں اور کفار سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے تو صحابہ اتنی جلدی کرتے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ خجوریں کھاتے ہوئے وہ خجوریں پھینک دیں اور خود شہادت کا درچہ پایا اور واقعی انہوں نے باقی خجوریں جا کے جنت میں ہی کھائی ہوں گی حدیث نمبر نوے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ کون سا صدقہ عجر کے اعتبار سے بڑا ہے آپ نے فرمایا تو اس وقت صدقہ کرے جب تو تندرست ہو تیرے دل میں مال کی حرس ہو تجھے فقر کا ڈر ہو تجھے مالداری کی امید ہو اور تُو صدقہ کرنے میں دیر نہ کر یہاں تک کہ روح خلق تک پہنچ جائے اور اس وقت تُو کہے فلان کو اتنا دے دو فلان کو اتنا دے دو حالانکہ وہ مال تو اب تیرا رہا ہی نہیں تھا وہ تو وارثوں کا ہو چکا تھا تو ایک شخص نے آپ نے سے سوال کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ عجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے آپ نے کہا کہ تم صحت مندی کی حالت میں صدقہ کرو بات ہے بیماری کی حالت میں یا موت قریب ہو تو انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے میں مر جاؤں گا بیماری کی حالت میں بھی انسان اپنے مال کا کچھ نہیں کر سکتا اس کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوتا وہ اپنے مال کو خرج کرے اور اس وقت وہ اللہ کی راہ میں دے دے یا فلان کو اتنا دے دے یا فلان کو اتنا دے دے اس کی وجہ سے صحت مندی کی حالت میں جبکہ انسان اس مال اس سے فائدہ اٹھانے پر پوری طرح قادر ہے اس سے اپنی زندگی کی خوشیاں اٹھا سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ صحت مندی کی حالت میں صدقہ کرے اور اسے مال کی حرس ہو اور اسے فقر کا ڈر ہو اسے ڈر ہو کہ یہ مال اگر میں دے دوں گا اللہ کی راہ سے میں میں خود محتاج ہو جاؤں گا اور اسے اس مال سے آگے مالداری کی امید ہو اسے خیال ہو یہ مال میں کہیں انویسٹ کر دوں گا اس مال سے میں تجارت کروں گا مجھے مزید مال میں لے گا تو ان حالتوں میں جب وہ صحت مند ہے جب وہ طاقتور ہے اسے فقر کا ڈر ہے اسے مزید مال آنے کی امید ہے ان سارے جذبات کے باوجود جب وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہے تو اس کا عجر سب سے زیادہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ان صحابی کو یہ نصیحت بھی کی کہ تم صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو جلدی صدقہ کرو ایسا نہ ہو موت آج ہے اور تم پھر اس وقت کہو فلان کے لیے اتنا اور فلان کے لیے اتنا حال نہ کہ وہ تمہارا مال تو رہا ہی نہیں وہ تو کسی اور کا ہو چکا وہ تو وارثوں کا ہو چکا ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی جب انسان اپنے مرضو الموت میں ہو تو وہ اس وقت اس کو یقین ہو کہ میں اب بچوں گا نہیں اور میں مر جاؤں گا کوئی اس کو بیماری ایسی آگئی ہے یا اس کا آخری وقت قریب آگیا ہے تو اس وقت کا جو صدقہ ہے وہ قبول نہیں ہوتا بڑی سیدھی سی وجہ یہ کہ اس کو اپنے مال پیار اب اختیار تو رہا ہی نہیں مال تو اس کے وارثوں کا ہو چکا اگرچہ وہ زندہ ہے لیکن اس کو موت کا یقین ہو چکا اس کو موت کا یقین ہو چکا اب وہ کسی صدقہ کرتا بھی ہے تو اب تو وہ مال تو اس کے وارثوں کا ہو چکا ہے اس کا تو اپنا ہے ہی نہیں تو لہٰذا صدقہ کرنا ہے جلدی کیجئے صحت کی حالت میں کیجئے جبکہ آپ کو مال کی مال کا لالچ ہو جبکہ فقر کا ڈر ہو جبکہ اس مال سے مزید مال آنے کی امید ہو ان حال تو میں خرج کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عطا فرمائے گا اور اس مال سے کہیں زیادہ اور مال عطا فرما دے گا حدیث نمبر اکاننوے حضرت انت سے روایت ہے کہ اہد والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار پکڑی اور فرمایا یہ تلوار مجھ سے کون لے گا صحابہ نے اپنے ہاتھ آپ کی طرف بڑھائے ان میں سے ہارے کی زبان پر تھا میں آپ نے فرمایا کون ہے جو اسے اس کے حق کے ساتھ لے گا یہ سن کر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے توقف کیا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہا میں اسے اس کے حق کے ساتھ لوں گا انہوں نے تلوار آپ سے لے لی اور اسے مشرکوں کی کھوپڑیاں پھاڑ دی اب یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ نیکیاں کرنے میں کتنی جلدی کرتے تھے یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں لوگوں کو جہاد کی ترگید دیتے ہوئے ایک انتہائی تیز تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور اسے بلند کیا اور صحابہ سے کہا کہ یہ تلوار مجھ سے کون لے گا تمام صحابہ کا دل چاہتا تھا کہ یہ ہمیں مل جائے یہ ہمیں مل جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جہاد کی ترگید دی تھی اور ساتھ ہی وہ تلوار بھی اپنے ہاتھ میں بلند کی تھی لیکن آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ کون ہے جو اسے اس کے حق کے ساتھ لے گا یہ سن کر اور صحابہ پیچھے ہٹ گئے کہ پتہ نہیں ہم اس کا حق ادا کر سکیں گے کہ نہیں حق ادا کر سکیں گے ابود اجانہ آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے تو آپ نے فرمایا دشمن کے چہرے پر مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑی ہو جائے اس تلوار کو دشمن کے چہرے پر مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑی ہو جائے یہ حضرت ابود اجانہ بڑے بہادر صحابی تھے یہ ایک سرخ رنگی پٹی ہوتی تھی اور جب یہ پٹی بان لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج یہ شہادت کے لیے تیار ہیں اور یہ میدان جنگ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اپنی جان قربان نہ کرتے تو حضرت ابود اجانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا حق کیا ہے اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حق میں ادا کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ان کو دے دی انہوں نے پھر اس کے ساتھ مشرقین کی کھپڑیاں اڑھاتے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے بیسے بھی میں نے آپ کو بتایا یہ ایک سرہ رنگ کی پٹی باندھ لیتے تھے اپنے ماتھے پر اور جب وہ باندھ لیتے تو یہ اس بات کے علامت ہوتی تھی کہ اب یہ شہادت کے بغیر نہیں ڈالیں گے تو صحابہ نیکیوں میں اس طرح سبقت لے جاتے تھے اور اس طرح اپنے دین پر استقامت اختیار کرتے تھے حدیث نمبر تیران نوے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات چیزوں سے پہلے نیک عمال میں جلدی کرو کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو کہ سب کچھ گلا دے آپ کو بتایا غربت جو ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اسمائش ہے غربت کے ساتھ انسان بعض وقت سارا وقت اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر ہی لگا دیتا ہے اور دوسری چیزوں کی اسے ہوشی نہیں رہتی کیا تمہیں ایسی مالداری کا انتظار ہے جو تمہیں حد سے تجاوز کرنے والا بنا دے ایک اسمائش ہے فقر کی اور ایک اسمائش ہے مال کی فقر کی اسمائش یہ ہے کہ انسان سارا وقت اپنا پیٹ بھرنے کی فکر میں ہی لگا دیتا ہے باقی نیکیوں کی اسے ہوشی نہیں رہتی جبکہ مالداری کی اسمائش یہ ہے کہ مال میں پڑھ کے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے اپنے نفس کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے اسے خوش کرنے میں لگا رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسے حالات ہوتے ہیں جن میں وہ اپنے نفس کی مرغوبات کو خرید سکے اور اپنے نفس کی مرغوبات کو اور اس کی خواہشات کو پورا کر سکے تو کیا تمہیں ایسی مالداری کا انتظار ہے جو تمہیں حدود سے تجاوز کرنے والا بنا دے یا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو بگاڑ دینے والی ہے یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو اکل اور خوش کو زائل کرنے والا ہے یا ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو نہایت تیزی سے اپنا کام ختم کر دے گی موت کتنی تیزی سے اپنا کام ختم کر دی ہے ایک لمحے میں انسان ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے زندگی اور موت کے درمیان ایک سیکنڈ نہیں بلکہ ایک سیکنڈ کا بھی دسوہ سوہ حصہ ہے موت آتی ہے اپنا کام ختم کر دیتی ہے اور انسان کا رابطہ اس دنیا سے اپنے مال سے اپنے اہدے سے اپنی اولاد سے سب سے بڑھ کر اپنی نام سے بھی ختم ہو جاتا ہے آپ کو پتہ جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس سے چھندی ہے وہ اس کی شناخت ہے یہ نہیں کہتے ابو کی میت پڑی ہے کہتے ہیں میت پڑی ہے اس کو نام سے نہیں پکارا جاتا اسے اس کی میت کے نام سے پکارا جاتا ہے انسان اپنے اہدے اپنے بینک بیلنس اپنی اولاد اپنا گھر سارے چیزوں سے وہ علیتہ ہو جاتا ہے یا دجال کا انتظار کر رہے ہو جو کہ ہر اس برائی سے جو غائب ہے بدترین ہے یا پھر تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو قیامت تو بہت طلق اور بہت خولناک ہے تو سات چیزوں سے پہلے نیک عملوں میں جلدی کر لو بہت ہی جامعہ حدیث ہے فقر کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بلا تھے مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہارے نفس کو تمہارا خدا بنا دے بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں کوئی نیکی نہ کرنے دے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری اکل و ہوش کو اڑا دے اور موت کا انتظار کر رہے ہو جو تمام حقیقتوں کا ختمہ کر دے یا پھر دجال کا انتظار کر رہے ہو جو تمہارے ایمان کو لے جانے والا ہے یا پھر قیامت کا انتظار کر رہے ہو اور یہ ساری چیزیں انسان کو پیش آتی ہیں تو لہٰذا ان چیزوں کا انتظار نہ کرو نیکی جلدی کر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان کی پرواہ نہیں کرتا فراغت اور صحت انسان اپنا ٹائم ویسٹ کرتا رہتا ہے ٹائم ویسٹ کرتا رہتا ہے اس کو نیکی کے لیے استعمال نہیں کرتا یہاں تک کہ بعض اوقات اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ ترستا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت ملے تو میں نیکی کرسکوں اور کچھ نہیں تو نماز ہی اچھی طرح پڑھ سکوں تو فراغت اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس فراغت سے آج فائدہ اٹھا لو اور اسے نیکیاں کرنے کے لیے استعمال کر لو اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے کیونکہ بیماری کے ساتھ بھی بعض اوقات انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ نیکیاں نہیں کر سکتا نماز پڑھنے ہی مشکل ہو جاتی ہے اور اور باتیں تو باقی چھوڑیں تو دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی انسان قدر نہیں کرتا فراغت اور صحت تو اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو اپنے مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو اور اس میں صدقہ کر لو اور دوسرے نیکیاں مال سے ہوتی ہیں وہ کر لو اسی طرح اپنی فراغت کو غنیمت جانو اپنی صحت کو غنیمت جانو تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی نہیں ہے اور سب سے بڑی نعمت انسان کی زندگی ہے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو اور اس زندگی سے اپنے کل کے لیے اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر رہا ہوں حدیث نمبر چورا نمہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والے دن فرمایا میں یہ جنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح آتا فرمائیں گے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں نے کبھی امارت کی خواہش نہیں کی لیکن اس روز یہ خواہش کی تاکہ یہ اعزاز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے مجھے حاصل ہو جائے اب پیسے ہم نے واقعہ پڑا ایک غزوہ احد کا ایک غزوہ بدر کا غزوہ بدر والے دن جو عمر بن حمام تھے ان کا واقعہ پڑا کہ انہوں نے اپنی خجوریں پھینک دیں اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں جنت میں جا کے کھاؤں گا حضرت عبود دجانہ کا واقعہ پڑا جو غزوہ احد میں تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار لی اور اس کا حق ادا کر دیا اب یہ غزوہ خیبر کا ذکر ہو رہا ہے غزوہ خیبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میں کل جنڈہ ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ دونوں باتیں آپ نے فرمائی تھی لیکن اس میں جو پہلی بات تھی کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں یہ سن کے تمام صحابہ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم وہ خوچ نصیب لوگ ہوں جن کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ کبھی بھی خواہش نہیں کی تھی کہ کسی غزوے کا مجھے امیر بنایا جائے لیکن یہ جو آپ کے الفاظ تھے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اس کو جنڈہ ملے گا یعنی جس کو جنڈہ مل گیا اس کے بارے میں سیٹیفیکیٹ ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول اسے محبت کر رہے ہیں اور یہ دنیا میں ایک مسلمان کے لیے ساری ساری جہان سے زیادہ کمتی چیز ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ اٹھ کر بلند ہوتا رہا میں اٹھ اٹھ کر بلند ہوتا رہا اس امید پر کہ شاید مجھے یہ جنڈا دے دیا جائے حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا اور وہ جنڈا ان کو اطاف فرمایا حالانکہ حضرت علی وہاں پہ موجود نہیں تھے حضرت علی کی آنکھیں دکھتی تھیں تو یہ پیچھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کا نام لے کر ان کو بلایا ان کی آنکھوں میں اپنا لواب دہن لگایا اور وہ لواب دہن لگانے سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور پھر ان کو جنڈا دیا اور فرمایا چلو اور کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے فتح سے ہم کنار فرمائے یہ بات میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ خیبر میں یہودیوں نے بہت سے کلے بنا رکھے تھے ان کے آٹھ بڑے بڑے کلے وہاں موجود تھے اور خیبر کو فتح کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صحابہ کو یہ شوق بھی دلایا اور حضرت علی کو یہ جنڈا بھی دیا اور انہیں نصیحت بھی کی کہ تم کسی اور طرف توجہ نہ کرنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے فتح عطا فرمائے حضرت علی کچھ چلے پھر ٹھہر گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول میں کس چیز پر لوگوں سے جہاد کروں آپ نے فرمایا ان سے اس بات پر جہاد کرنا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جب وہ ایسا کر لیں گے تو انہوں نے تجھ سے اپنی جانے اور اپنے مال محفوظ کر لیے البتہ جانو مال کے حق کے ساتھ ان کا معاخضہ ہو سکتا ہے اب حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کس بات پر ان سے جہاد کروں گا آپ نے انہیں اس موقع پر فرمایا تھا تو انہیں پہلے اسلام کی دعوت دینا شہادتین کی دعوت دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کی رسول ہیں جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں گے تو پھر تمہاری ان کی کوئی جنگ نہیں ہے وہ تمہارے مسلمان بھائی بن جائیں گے اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقلمہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر علی تیرے ہاتھ پر ایک شخص بھی اسلام لے آئے تو تیرے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تو لہٰذا حضرت علی نے بھی کیا کیا یہود کو جا کے اسلام کی دعوت دی اور جب انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو پھر جہاد شروع کیا اگر وہ کسی مسلمان کو ناجائز قتل کر دیں تو قصاص میں ان کو قتل کرنا اور کسی کا مال غصب کیا ہو یا زکاة ادا نہ کیا ہو تو مال ان سے وصول کرنا ضروری ہے اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کی جانے اور مال محفوظ ہیں ہاں اسلام کے حق کے ساتھ یعنی اگر وہ کسی کو قتل کر دیں اس کے جواب میں انہیں قتل کر دیا جائے گا اگر کسی کا مال چھین لیں ان سے وہ واپس لیا جائے گا تو یہ تو مسلمانوں کے ساتھ بھی قانون یہی معاملہ کرتا ہے زبان سے اسلام کی شہادت دینے پر ان کے خون اور مال محفوظ ہو جائیں گے تاہم اگر وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اصل بات یہ ہے کہ جنگ میں اسلام کی دعوت دی جائے اور جو لوگ مسلمان ہو جائے ان سے جنگ نہ کی جائے لیکن اس کے لئے دو باتیں ضرور ہیں اور وہ دو باتیں کونسی ہیں اس کا ذکر سورہ توبہ میں آتا ہے اگر وہ توبہ کر لیں توبہ کرنے سے کیا مراد ہے اپنے شرق سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو تب تم ان سے ان کا راستہ چھوڑ دو صرف لا الہ اللہ کہنے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا یہ دو باتیں اور لازمی ہیں جب تک یہ دو باتیں اور نہیں ہوں گی تب تک کسی کو مسلمان نہیں گنا جائے گا اور دوبارہ میں آپ سے کہوں سورہ توبہ کی آیت ہے اگر وہ شہادتین کا اعلان کریں اقرار کریں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں تو پھر تمہاری اور ان کی جنگ نہیں ہوگی تمہاری اور ان کی لڑائی نہیں ہوگی باقی اگر یہ دونوں کام کرنے کے باوجود بھی کوئی شخص اپنے دل میں اللہ کو اللہ نہ جانے اور یہ سارے معاملے وہ ظاہر طور پر کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین تھے وہ نماز باجمات بھی پڑھتے تھے وہ زکاة بھی دیتے تھے وہ جہاد میں بھی جاتے تھے لیکن دلوں میں بغض برا ہوا تھا تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کیونکہ انسان کسی کے دل کو چیر کے نہیں دیکھ سکتا ایک مسلمان شہری سے ان تین چیزوں کا مطالبہ کیا جائے گا شہادتین اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اگر دشمن صرف لا الہ الا اللہ پڑے تو اس کو دشمن ہی سمجھا جائے گا جیسے میں آپ کو بتاؤں اور اس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور امارت میں ان لوگوں سے جہاد کیا جن لوگوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا منکرین زکاة سے اور تمام صحابہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا تھا حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے تھے محمد و رسول اللہ بھی کہتے تھے نماز بھی قائم کرتے تھے لیکن انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا تو یہ تین چیزیں بنیادی ہیں کسی شخص کے اسلام کے لئے یہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو پتہ نہیں کس شیطان نے بہکا دیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دیا محمد و رسول اللہ کہہ دیا اور جنت کا ٹھیکے دار ہم بن گئے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کو حدیث سے بھی بتایا قرآن مجید میں یہ جو الفاظ ہیں سورہ توبہ میں یہ الفاظ دو دفعہ آتے ہیں دو دفعہ آتے ہیں تو یہاں بھی وہی مفہوم ہے تو ظاہری حالات کے مطابق ایسے لوگوں پر جو شہادتین کی گواہی دیں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اسلام کے احکامات کا اجرہ کیا جائے گا لیکن اگر ان کے دلوں میں کھوٹ ہوا تو ان کا معاملہ پھر اللہ کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید